ہیلو سٹاکس والوں کیسے ہیں آپ لو تو آج ہے ایک 20 جون اور ایک نیا ویڈیو یس بینک لیمٹیٹ کے بارے میں کیونکہ کل یعنی کہ 20 جون کو یس بینک نے بنایا تھا اپنا 52 بھی کل لو جو تھا 98 روپے 70 پیسے کا اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی ایک زبردست جم اگر پریویس کلوز سے کمپیر کریں تو کل کی کلوزنگ میں دیکھتی لگ بک 12% کے آس پاس کی جم اور ساتھ ہی مگر کل کے لو سے کل کے کلوزنگ کو کمپیر کریں تو اس میں دیکھی تھی لگ بک 16% کے آس پاس کی جم یس بینک کے پرائس میں ہے اور اس پرائس جم کی جو مین وجہ تھی وہ تھی شارٹ کبرنگ جو کی ہوئی تھی ویکلی کونٹریکٹس کے ایکسپائری کی وجہ سے تو اس میں میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو کل بنایا تھا 20 جون 2019 کو جس میں میں نے بتایا تھا کہ بن گیا اس کا 52 ویڈس کا نیا لو اور سٹاک میں دیکھنے کو ملی 12% کی جم اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا یہاں سے اپٹرین کی شروع ہو گئی ہے اور میرا جو اپنا پریڈکشن تھا وہ یہ تھا کہ یس بینک کا جو شیئر پرائس ہے وہ اوپر جانا چاہیے لیکن بازار نے مجھے آج غلط ثابت کر دیا ہے کیونکہ کوئی بھی بازار سے نہیں جی سکتا اور بازار سب سے اوپر ہے سب سے بڑا ہے تو آج یس بینک میں دیکھنے کو ملیے گراوٹ ساڑھے پانچ پرسنٹ کے آس پاس سوال آتا ہے کہ یس بینک شیئر کا جو گرنا ہے کیا وہ ابھی رکا نہیں ہے اور کیا ہم منڈے یعنی اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی ایک بڑی گراوٹ یس بینک کے سٹاک میں تو ان دولوں سوال کو ڈیٹیل منگ لو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کر دیجئے لائک اور چینل کر لیے سبسکرائب کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کہ آتا رہتا ہوں اور بنے رہے اس ویڈیو میرے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے لیکن آپ کوئی بھی امپورٹن انفرمیشن مس نہ کرنے پائے یہ پرائس سیٹ اپ یس بینک لیمٹیڈ کا اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹاکس والے بابو تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یس بینک کے آج کی دن کا کاروبار تو آپ دیکھ سکتے کل کی جو اس کی کلوزنگ ہوئی تھی یعنی کہ 20 جون کو وہ ہوتی 114 روپے 55 پیسے اور آپ جو اس کی اوپننگ ہوئی ہے وہ سیم اسی پرائس پہ ہوئی 114 روپے 55 پیسے پہ اس کے بعد اس نے جو ہائی بنایا ہے وہ بنا 114 روپے 80 پیسے کا اور جو لو بنائے آج کی دن کا وہ بنایا 108 روپے 25 پیسے کا اس کے بعد فائنلی جو بند ہوا ہے وہ ہوا 109 روپے 40 پیسے پہ یعنی کہ 5 روپے 15 پیسے کی گرہ بٹ جو کی ہوتی ہے لگ بگ 4% کے آس پاس لیکن اگر آپ اس کے ہائی سے اس کے پریبیس کلوز کو کمپیر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 5% کے آس پاس کی گرہ بٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ اس بینک کے سٹاک میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی آج کی ڈیلیوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total جو number of shares trade ہوئے تھے آج وہ ہوئے تھے 9 کروڑ 72 لاکھ کے آس پاس جس میں سے 1 کروڑ 20 لاکھ کے آس پاس ہوئے ہیں ڈیلیوری یعنی کہ ڈیلیوری کا جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 12.34% جو کی کافی کم ہے ابھی بھی بازار جو ہے وہ بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے یہ اس بینک کے سٹاک کے پرائس مومنٹ کو لیکن تو نیویشکوں کا جو بھروسہ وہ کم ہے یہ اس بینک کے سٹاک میں اس لئے ہمیں آنے والے دنوں میں بھی تھوڑی گرہاوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کے آج کی پرائس مومنٹ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لئے میں نے لگا دیا اس کا آج کی دن کا چاٹ 5 منٹ کے انٹرول پر آپ کے سامنے تو آپ دیکھ سکتے کھلتے کے ساتھ آئی تھی اس ٹاک میں گرہاوٹ اور پھر جو گرہاوٹ کا چرنٹ وہ کنٹینیوڈ رہا اور یہاں اس نے بنا لی تھا آج کی دن کا لو جو تھا 108 روپے 25 پیسے اس کے بعد تھوڑی بہت آئی ہے ریکبری اور فائنلی یہ جو بند ہوا ہے وہ ہوا ہے 109 روپے 40 پیسے کے آس پاس تو اس کے پرائس مومنٹ کو اور ڈیٹیل میں دیکھنے کے لئے میں نے لگا دیا اس کا چارٹ ڈیلی انٹرول پر آپ کے سامنے تو آپ دیکھ سکتے یہ ہے کل کی کی کینڈل جو کی ایک bullish engulfing candle تھی لیکن اس تیزی کی جو main وجہ تھی وہ short cover in اس لئے یہ جو تیزی ہے وہ last نہیں کر پائے اور پھر آج ہمیں دیکھنے کو مل گئی ہے گرابٹ yes bank کے stock میں تو آپ اگر آج کی candle کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ completely ایک fully bearish candle ہے although اس candle کی آدھے size کی ہے but ایک strong indication دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے yes bank کے stock price میں تو تھوڑا اس بات کو confirm کرنے کے لئے میں لگاؤں to مجھے لگتا ہے کہ جو next week ہونے والے especially monday سے تو گرابٹ کا دور ہے وہ continue رہے گا تو جو سوال تھا کہ yes bank کا گرنا ہے وہ ابھی رکا نہیں ہے تو ہاں بلکل یہ جو گرابٹ ہے yes bank کے stock کی وہ ابھی رکی نہیں ہے اور جو دوسرا سوال تھا کی کیا monday سے دیکھنے کو مل سکتی بڑی گرابٹ yes bank میں تو میں یہ کہوں گا کہ monday سے آپ کو دوسرا چرن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہی بات اس کی پرائس کتنا لو جا سکتا تو وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 100 کے نیچے تو بلکل جا ہی سکتا ہے کوئی problem نہیں اس میں لیکن 90 پہنچے گا یا پھر نہیں پہنچے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ میرا ورڈی یاس bank limited کے بارے میں آپ کی کیا رہے آپ کو کیا لگتا اگلے ہفتے یاس bank کا price اوپر جائے گا یا نیچے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ویڈیو کروں گا یہ